بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک میپ سینسر ہے جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میپ سینسر یعنی کہ مینیفولڈ ایف سیلیوٹ پریشر سینسر اس کی لوکیشن جو ہے وہ یہ تھریڈر بڑی ہے تھریڈر کے اوپر رہتی ہے تھریڈر کے اوپر رہتی ہے اس کی لوکیشن افسر یہیں پر لگا رہتا ہے یعنی کہ جو انٹیک مینیفولڈ پر انٹیک مینیفولڈ ہے جہاں ہوا جاتی ہے جس راستے سے انجن کی جانب تو اس حبہ کا پریشر کیا ہے اس حبہ کی مقدار کیا ہے اس کی ماترہ کیا ہے جو اندر جا رہی ہے اس بات کو ناپنے کے لیے میزر کرنے کے لیے یہ میپ سینسر کو لگایا جاتا ہے تو پریشر ہے جو ماترہ ہے جو اندر جا رہی ہے اس بات کی جانکاری اپنے بولٹیس کے ذریعے سے ای سی ایم کو بتاتا ہے کہ اتنی ماترہ میں اور اتنے پریشر کے ساتھ یر اندر جا رہی ہے تو یہ کام جو ہے وہ میپ سینسر کا ہوا میپ سینسر کا یہ کام ہے میپ سینسر کے اندر کیا ہے کہ اس کے بولٹیس جو ہے وہ اپ ڈاؤن لگاتار ہوتے رہتے ہیں کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک سلیکون چپ لگی رہتی ہے ایک طرح کا وہ ڈائی فرام ہے جو ہوا کے پریشر سے اٹھتا ہے اور نیچے گرتا ہے ٹک ہے اٹھتا ہے اور نیچے گرتا ہے تو اسی طریقے سے اس کے جو بولٹیس بھی ہیں وہ بھی کبھی اپ ہوتے ہیں اور کبھی ڈاؤن ہوتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں تو کل ملا کر یہ ہے کہ جو میپ سینسر کا جو ورک ہوا وہ یہی ہے کہ ای سی ایم کو یہ بتانا یا یہ کیلکولیشن کر کے ای سی ایم کو بتانا بولٹیس کے ذریعے سے کہ انجن کے اندر ہوا جو جا رہی ہے وہ اتنی جا رہی ہے اس کا پریشر ہی ہے اس کے بعد ای سی ایم کا کام ہے اس سگنل کو ریسیب کر کے پھر کیلکولیشن کرنا کہ اب جو فیول کی معطرہ ہے جو فیول کی مقدار ہے وہ انجن کے اندر کتنی ہونی چاہیے یعنی کہ وہ ہوا کا جو ریشیو ہوتا ہے فورٹین پائنٹ سیون پائنٹ ون تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ای سی ایم جو ہے اسی کی حساف سے انجن کو پیٹرول پروائٹ کراتا ہے یعنی کہ جو ہوا اندر داخل ہو رہی ہے اس کے ریشیو میں ای سی ایم انجن کو پیٹرول پروائٹ کراتا ہے ہوا کم جا رہی ہے تب بھی فرق پڑے گا پرفارمنس پر اور زیادہ جا رہی ہے تب بھی فرق پڑتا ہے کیونکہ مکسٹر جو ہے وہ رچ مکسٹر کبھی پور مکسٹر بنے گا اب ہوا جب اندر کم جائے گی تو پیٹرول کا زیادہ ہو رہا ہے تب اس سے کیا ہے ہماری مائلیس پر فرق پڑے گا مائلیس پر فرق پڑے گا اور اگر میپ سینسر ورک نہیں کر رہا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ خراب ہو گیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ خراب ہو گیا ہے یہ میپ سینسر تو کیا ہے کہ جو ہماری رپی ایم والی جو نیڈل ہے وہ اوپر نیچے ہلکی سی فلکچیٹ ہوتی رہتی ہے یہ ایک انڈیکیشن بھی ہوتا ہے کہ میپ سینسر ورک نہیں کر رہا ہے یا پوری طریقے سے خراب ہو گیا ہے یا اوپن ہو گیا ہے یا وائر ٹوڑ گیا ہے یا اس کا سگنل اسیم تک نہیں آ پا رہا ہے تو یہ اس طرح سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ میپ سینسر کے جو رپی ایم کی جو نیڈل ہے وہ کبھی نیچے ہے کبھی اوپر ہے تو ہو بھی سکتا ہے کہ میپ سینسر خراب ہو گیا ہو اور ورک نہ کرتا ہو ٹھیک ہے اب یہ میپ سینسر جارہا کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کتنی پینے ہیں اور کیا ہے اس کے اندر تو یہ ہم نے اسے کھولا میپ سینسر کو اور ہم نے دیکھا کہ تو یہ تو رہی ہے ہماری تھروٹل انٹیک تو یہ لگے ہیں یہاں پر ہی اندر جانے والی ایر کو تو اس کا کام ہے ماپنا اب یہ دیکھیں اس کے اندر تین وائر ہے تین پینے ہیں ٹھیک ہے پین نمبر ون ٹو اور جی ٹھری یہ تین پینوں ہو گئیں اگر ہم ادھر سے دیکھیں تو یہ پہلی پین جو ہے پہلی پین ادھر والی یہ پین ارث کی ہے ارث کی ہے یعنی کس پہ ارث ہے اور دوسری پین جو ہے وہ فائی بولڈ کی ہے اور تیسرا جو ہے وہ سگنل ہے جو آٹ پوٹ ہوگا اسی پین سے ای سی ایم کو بتایا جائے گا بولٹیس کی شکل میں کی انجین کے اندر اتنی ماترہ میں اتنی مقدار میں اتنے پریشر کے ساتھ یہ پین بتائے گی ٹھیک ہے یعنی اس سے جو وائر جائے گا ای سی ایم کو وہ یہ بتائے گا تو اس کی تین پینوں ہو گئیں اب سوال ہے کہ ارث تو ہمارا نارملی رہتا ہے گرانڈ جو جب بیچ کے فائی بولڈ ہے یہ فائی بولڈ بھی ہمارے ای سی ایم سے ہی آئیں گے ایک سیکسن ہوتا ہے ہر ای سی ایم میں فائی بولڈ کا اگر وہ فائی بولڈ سپلائی ڈسٹرب ہو جائے تو یہاں پر نہیں آئے گی اور جس سے یہ انٹرنل روپ سے سیکسن جو ہے اس کا وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے جب کام نہیں کرے گا تو اس کی آٹ پوٹ بھی آٹ نہیں ہوگی ای سی ایم کے لیے ٹھیک ہے اس کی آٹ پوٹ بھی ای سی ایم کے لیے آٹ نہیں ہوگی تو یہ کام کرے تو اس سے پہلے ضرور یہ ہے کہ یہاں پر فائی بولٹ آئیں تو جب فائی بولٹ آئیں گے اور گرانڈ ہوگا اس کے بعد یہ ماب نہ شروع کرے گا ٹھیک ہے اگر کہیں پر ایسا لگتا ہے یا کوڈ آتا ہے اس کا اسکننگ کرنے پر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائی بولٹ نہ آتا ہو یہاں پر جب فائی بولٹ آئے گا تب ہی آٹ کرے گا یہ بات بہت اچھے ذہنشین کریں آپ یہ نہیں کہ میں سنسر چینڈ کر دیا دوسرا تیسرا کر دیا یا فائی بولٹ بھی چیک کریں اس کے بعد تو ایک بار اور یہ تین پینیں ہوئیں پہلی پین جو ہے وہ ہماری ارث کی ہو گئی دوسری پین ہو گئی ہماری فائی بولٹ کی ہو گئی بیچ والی اور لاسٹ والی پین ہے آٹ پٹو ای سی ام جس کا جو ریجلٹ ہے وہ یہی سے ای سی ام کو جاتا ہے اور اس کے ایک آرڈنگ ای سی ام اپنا جو فیول ریشیو ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے برقرار رکھتا ہے تاکہ مائلیج بہتر رہے یہ آرپی ایم کی نیٹل اوپن نیچے ہو یہ مائلیج ڈسٹرم ہو جائے تب اس سے میں ہم گاڑی کو سکین کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے یہ پروبلم کس کے بجہ سے آ رہی ہے اور جب ہم نے سکین کیا تو ہم نے دیکھ یہ وہ کوڑ ہے جب میپ سنسر میں کوئی پروبلم ہوگی تب یہ کوڑ اس میں سے کوئی بھی کوڑ آ سکتا ہے جس کے کاراڑ سے چیک انجر لائٹ بھی گلو ہوگی اور جب اس سکینر سے ریٹ کریں گے تب ان میں سے کوئی بھی کوڑ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر میپ سنسر کی پروبلم ہی تب آ رہا ہے یعنی 105-109 کے بیچ میں آ رہا ہے تب ہمارا جو اشارہ ہے وہ سیدھا سیدھا مل جاتا ہے کہ یہ پروبلم ہمارے میپ سنسر کی پروبلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میپ سنسر کو چیک کرتے ہیں کہ اس پر 5 بولٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں پھر آٹ پٹ دے رہا ہے نہیں دے رہا دوسرا کام دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ٹھیک ہے گاڑی کو سٹارٹ کیا یعنی کہ آئیڈل پوزیشن میں ہم آئے اوکے آئیڈل پوزیشن پر آئے اور لائپ ڈاٹا میں ہم جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر آئیڈل پوزیشن پر نوٹ بات ہے کہ آئیڈل پوزیشن پر ٹھیک آئیڈل پوزیشن پر میپ کے آگے میپ کے میپ سنسر کے آگے ٹونٹی فائیب کے پی اے سے لے کر قریب ٹونٹی فائیب کے پی اے تک اس کی ویلیو آنی چاہیے تب تو ہم اسے صحیح مانتے ہیں یعنی ٹونٹی فائیب سے لے کر ٹونٹی فائیب کے پی اے تک اگر لائپ ڈاٹا میں اس کی ویلیو شو ہو رہی ہے تب بھی اسے ہم صحیح مانتے ہیں ایکسیلیٹر نہیں دبایا ہے بھی صرف آئیڈل پوزیشن پر کھڑی یہ بات دھیان رکھے اوکے اب یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے چیک کیا تو ایڈل پوزیشن پر یا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی ویلیو تو دکھا رہا ہے وہ پانچھے یا دس کے آسفار دکھا رہا ہے ٹین کے آسفار دکھا رہا ہے ٹھیک ہے وہ جو غلط ہے ویلیو ٹونٹی فائیب سے لے کر فوری فائیب کے پی کے بیچ میں آنی چاہیے اب اس کے بعد ہم نے گا لی جو ہے وہ ایکسیلیٹر دیا اور تھوڑی سپیڈ ہوئی تو اب اس کی ویلیو چینج ہوگی کیوں کیونکہ تھرٹل کھولے گی اوپن ہوگی یہ زیادہ آئے گی جو اندر سے اس کی بولٹیز چینج ہوگی ٹھیک ہے تو اب جو ویلیو ہے اب جو ویلیو اس کی آنی چاہیے وہ تقریباً فورٹی نائن یعنی فورٹی ایٹ یا فورٹی فائیب سے لے کر لگ بگ نینٹی تک پہنچنی چاہیے نائنٹی فائیب تک یعنی فورٹی فائیب سے نائنٹی فائیب کے بیچ پہنچنی چاہیے جب ایکسیلیٹر پریس کریں گے ٹھیک ہے تو ایک تو اس کی یہ چیکنگ کا بھی طریقہ ہے اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورک کر رہا ہے لائپ ڈاٹا پہ ٹوانٹی فائیب سے فورٹی فائیب کے بیچ اور ایکسیلیٹر پریس کرنے پر ایکسیلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوانٹی پٹسینٹ بھی ہو سکتا ہے اور سیونٹی پٹسینٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارا فورٹی فائیب یا فورٹی سیکس سے لے کے نائنٹی فائیب تک جا رہا ہے تو اسے ہم ٹھیک ماننے گے اس کو ایک بار دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو یہ میپ سینسر ہے وہ سینسر جو ہمارا انٹریک پر لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اہم کام ہے وہ ہوا کی ماترہ ماترہ یعنی مقدار اور اس کے پریشر کی صحیح انفارمیشن ایسی ایم تک پہنچانا تاکہ ایسی ایم انجن کو انجن کو صحیح ماترہ میں پیٹرول پروائیڈ کرائے تو یہ اس کا کام رہا پر اس کے جو کوڈ آتے ہیں وہ پی زیرو ون زیرو فائیب سے لے کر پی زیرو ون زیرو نائن تک آتے ہیں اس میں تین پینے رہتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تین پینے رہتی ہیں ایک پین جو ہے ارتھ ہے دوسری فائیب ہے اور تیسری والے آرپوٹ سگنل ٹو ایسی ایم کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کا یہ رہا اب خراب ہونے پر آرپی ایم نیڈل ہے وہ فلیکچیئرڈ ہوتی رہتی ہے اوپر نیچے تھوڑی سی فلیکچیئرڈ ہوتی رہتی ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میپ سنسر میں خراب ہو اس کے خراب ہونے پر ہمارا جو ہے وہ مائلیج ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ یہ صحیح انفارمیشن ایسی ایم کو دے گا نہیں جب ایسی ایم کو صحیح انفارمیشن ریسیب نہیں ہوگی تو وہ جو فیول کی ماترہ ہے کتنی دینی چاہیے تو وہ ایسی ایم صحیح سے کلکولیٹ کر کے نہیں دے پائے گا کیونکہ اس کی انفارمیشن غلط ہوگی تو ایسی ایم بھی غلط کرے گا تو جس سے کیا ہے مائلیج پر فرق پڑ جائے گا تو یہ آج ہمارا ٹاپک تھا امید کرتے ہیں اس کو ضرور آپ سے اس معلوماتی جانکاری سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہو اور اس کے ساتھ ہی اس چینل کو براہ کر ہم آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو بنا سکیں شکریہ تینکیو اللہ حافظ